بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جیت کی ضرورت تھی اب یہ نہیں پتا کیونکہ ہم اس سٹیج پر آگئے ہیں جہاں مختلف ایکویشنز کا شکار ہیں کہ کسی سٹیج پر کون جیتے گا کون ہارے گا تو ہم شاید سیمی فائنل تک جا پائیں لیکن جو سب سے اچھی بات تھی کہ وہ جو کلر انسٹنکٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے اندر وہ آج آپ کو نظر آیا گو کہ جب پہلی باری نیوزلینڈ نے لی تو وہ لگ یہ رہا تھا کہ بڑا ون سائیڈن میچ ہونے جا رہا ہے کیونکہ چار سو ا ایک رنز بنا دیئے نیوزلینڈ نے پچاس اوورز میں اب پاکستان نے میت کس طرح جیتا کیا ہوا پہلے ہمارے کیا حالات تھے اور جب فخر زمان نے ہٹنگ کرنی شروع کی تو اس وقت ہمارے کیا جذبات تھے اور بھی بہت کچھ ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز کے اندر جناب بھی بہت شکریہ آپ کا محمد یوسف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب حافظ امراند صاحب حافظ صاحب اسے آج تو آپ کے پاس گلہ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تو میرے خیال میں آج تو اچھی چی باتیں آپ کریں گے نہیں تو پہلے تو آپ نے بڑی امبار لگا دیا تھے ٹھیک ٹھیک بڑی تنقید کے تو ذرا اس پہ بھی آج مجھے بتا ہے آپ کو مشکل ہوگی لہذا میں آپ کو ٹائم دے تو آپ سوچیں کہ آپ نے کس چیز میں کیڑے نکال لے یہ آپ اس کا انحصار آپ کے سوال پر ہے چلے نہیں وہ میں آپ سے سوال کوشش کروں گا یہاں سے ہوتا ہوا نہیں نہیں وہ فکر نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر نہ کریں ہم ایسا آپ کو سوال دیں گے جس کے اوپر آپ کو وہ ڈسکرائب کرنا پڑے گا جو جسے منیب کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں جس پہ ہم عوام کو ایک دفعہ پھر پتا چلے گے اس میں سے بھی آپ کچھ نکال سکتے ہیں ہاں کونسیکوئنسز ہاں بالکل ایسی ہے اچھا مشتاق بھی سب سے پہلے اللہ کا بڑا شکر ہے پاکستان نے بڑا اچھا کھیلا ہم نے چمچیز کر رہے تھے لیکن وہ کلر انسکٹ نظر آیا لیکن ایک بات یہ نیگٹیوز ڈوننے کی بات نہیں ہے بٹ سم ہاؤ ہم نے رنز بڑے کنسیڈ کی ہیں کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ شاہنشاہ افریدی کو دس اوورز میں نوے رنز پڑیں گے اور اتنا رنز وہ کنسیڈ کریں گے بٹس ای بیڈ ڈے یا ہی اس ناٹھ ہاں گوڈ ٹائم اور اس فلیڈ پچ کے اوپر ہمیں یوسف شاہد ہم جب پروگرم کر رہے تھے نا تو ہم کہہ رہے تھے کہ ساڑھے تین سو پہ بھی جان چھوٹتی ہے تو چھوٹ رہنی چاہیے ہم اتنا کر جائیں گے اور اس کا ایوڈنس آپ کو نظر آئے باؤنڈیز بہت بینگلوریوں کی چھوٹی ہے سائیڈوں کی بہت چھوٹی سامنے بھی ایک باؤنڈی تو بہت چھوٹی ہے تو آپ کو جب ایسی پچ ملے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے فلیٹ پچ سلو پچ اس کے اوپر بولر کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آئی تینک پاکستان کا جو چار سو پاکستان کے خلاف ہوا ہے تو آپ کو ایوڈنس نظر آیا ہے اس کا کہ پاکستان آلموس پتا تھا کہ پاکستان دیور ان ہنٹ وہ چیز کرنے کے قریب قریب تھے تو آئی تینک پاکستان کی بولنگ بری نہیں ہوتی کئی دفعہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے جو مین بولر ہوتے ہیں جو آج مجھے لگتا ہے جو آپ کہتے ہیں نا کونسیکوینسز کی بات کریں تو سم ٹائم ہم مسٹر ٹرک ہمیں اپنا جنرون سپنر کھلانا پڑنا تھا چاہیے تھا اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے کہ آپ اپنے مین بولر جو سپنر ہوتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہو اس کو کھلا کے آ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اس کو کریٹیسائی ضرور ہو گیا یار یہ چار فاس پلنوں والی پچ نہیں تھی یہ مگر چار سو کرنے کے بعد جس طرح کم بیک کیا ہے پاکستان ٹیم میں what a great innings from فقر زبان ہم یہی بات بار بار کر رہے تھے پروگرام میں کہ اس کی ریزن پتا ہے کیا ہے when you have no consequences of losing اپنی جگہ کی فکر نہیں ہوتی اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی اس میں ہم اگر ہار بھی جائیں یا آوٹ بھی ہو جائیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس کا intent mindset totally different ہو گیا تھا so i think یہ آج ایک بڑی خوبصورت چیز نظر آئی ہے we are very happy for پاکستان ٹیم but in same time اگر ہم نے یہ برینڈ کھیلنا ہے تو فخر بابر جیس طرح کھیلنا ہے ایک بندے نے اپنا رول ادا کرنا ہے کہ سنگلیں ڈبل لے کے اس کو کھلاتا رہے اگر وہ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ آنے والا batsman جو ہے نا پھر وہ cricket کھیلے جس کا momentum آج آپ کا گلا دور ہویا ہے سنگل والا آپ کو لگتا ہے ہٹنگ تو ہر مسئل ہوئی نا پاکستان کی طرف سے بابر بابر اچھا کھیل رہا تھا اپنے 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 روٹیٹنگ اس طرح کینے نا روٹیٹنگ سٹرائک تو اچھا تھا مگر still there is plenty of time for improvement اس کے لیے یہ بار بار ہم بار بار کہتے ہیں You sir will insha Allah describe that bit more آپ یقین کیجئے گا کہ یہ جو آپ چوکے، 11 چکے مارے ہیں فخر زمانے آٹھ چوکیں مارے ہیں اس نے اب یہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیٹسمن جب ایسا کھل کے کھیلتا ہے یہ نہیں کہ فخر اگلے میچ میں بھی ایسا کھیلے گا ہو سکتا اٹھ ہو جائے مگر ہمارے چھ ساتھ اگر بیٹسمن آپ کھلاتے ہیں تو پھر ہمارا انٹینٹ ایسے ہونا چاہیے ہمارا انٹینٹ کا مطلب ایک بندہ کھلا کرے تو ایک اس کو سٹرائک دے جس کی لگ رہی ہوتی ہے نا یہ بڑی فائن لائن ہے ایک بندے کی اگر لگ رہی ہے نا دوسرا اس کو ایک سنگل دے ادھر چلے سنگل دے ادھر چلے جے اور جو اس کو بھی ملے پھر بابر نے کیا کیا بابر کے ایریے میں بال آئے نا تو پھر بابر نے بھی آج چکا مارا ہے بابر نے بھی آج چوکیں مارے ہیں تو آئی تنگ یہ بڑی فائن لائن ہے اور یہ کرکٹ پاکستان کی اگر ایسے کھیلتے رہیں گے ہماری بالنگ دیفنیلی اتنی ضرور اچھی ہے کہ ہم کسی بھی ٹیم کو کسی پچ کے اوپر بھی ہم ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں بر آج ہم نے اوور شیڈو کیا ہماری بیٹنگ نے یوسف بھائی ایک بات جو کہ ایک تو جو فیرلیس ہو کے کھیلنا وہ لہذا بات ہے لیکن جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کلر انسٹنکٹ ہونا چاہیے آپ کو کہ بالر کو بھی پتہ لگے کہ مجھے کوئی بیٹسمن کھیل رہا ہے وہ انٹینٹ آپ کو نظر آئی شاید اس لیے کہ ہمیں پرواہ نہیں رہی کہ ہم ٹورنمنٹ میں سروائیو کریں گے یا نہیں کریں گے ہم نے بس جیتنا ہے یہ وجہ بنی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور دیکھیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس طرح کرکٹ کھیلنے کے کیونکہ چار سو رنز چیز کر رہے ہیں آرام سے تو یہ چیز ہونے نہیں تھی اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ آج کل کی جو کرکٹ ہے موڈرن ڈے کرکٹ ہے اس میں آپ کی پہلی باری بھی آئے تو آپ کا انٹینٹ یہ ہی ہونا چاہیے اگر آپ نے بڑی ٹیموں کو جیتنا ہے تو بڑی ٹیمیں جو ہیں اسٹریلیا ہے انڈیا ہے حالانکہ ان کے بہت سے پلے انجر تھے آج کے میچ میں لیکن اس کے باوجود ان کی ٹیم انہوں نے چار سو رنز لگائے ہیں اور ایک چیز ہمیں اور ذہن میں رکھنی ہے جو بولرز ہیں یہ بھی پاکستان کے ہی ہیں ہم باز کا بولرز کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولنگ کی ذہن میں رکھنا چاہیے وکٹ جو تھی وہ ایک شیشہ سلو وکٹ تھی اس پہ میں سمجھتا ہمارے بولرز نے کوئی بری بولنگ نہیں کی دیکھیں نے کتے عام سے چار سو رنز بن رہے تھے اگر یہ میچ ہوتا ایم شور کہ ہماری وکٹیں اور تھوڑی دیر یہ چلتے تھے فخر دھائی سو پونے تین سو رنز بھی کر سکتا تھا فخر جس طرح کھیرا تھا اور وہ جب بھی وہ چلتا ہے وہ میچ بلکل سائیڈ پہ کر دیتا ہے اور اس کی لگ رہی تھی آج وہ آواز بھی آ رہی تھی اس کی لگ رہی تھی اور وہ یہ نہیں ایک چھکا مار کے سنگل کی طرح جاتا ہے وہ یہ نہیں کرتا یہ بہت اچھی چیز آسکل کی کرکٹ میں کہ جب موقع مل رہے ہیں بولیں مل رہی ہیں آپ ایک کور میں اس کو مارو دو دو تین دن چھکے مارو ایک کور میں ایک چھکا دو چوکے مارے ہیں کسی میں دو چھکے مارے لگاتا ہے ایک میں تین بھی مارے ہیں اس نے کھڑے نہیں ہونے دیا ان کو لیکن انہیں واپس آنے کا موقع نہیں دے رہا ان کو اسی وجہ سے ہم دیکھیں ڈیکپول لیوز میں میچ جیت گئے ہیں ایک کس رنز اوپر چلے گئے ہیں ہمارے ہم نے ان سے تیز اننگ کھیلی تو اس کا ایک مقصد ہم سب کے سامنے آگیا ہے پوری قوم کے سامنے بھی ہم سب کے سامنے بھی کہ ہم تیز کھیل سکتے ہیں ہم انٹینٹ اپنی اچھی کر سکتے ہیں کوئی بھی گیم ہو یہ نہیں کہ اسی طرح کا سیچویشن آئے کہ ہم بس اب ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے تو تب ہم کھیلیں گے نہیں ہم نے ہر وقت ایسی کرکٹ کھیلنی ہے پیچ سامنے جب آتی پتا چل جاتا ہے اس پیچ پر کتنے رنز بن سکتے ہیں کیونکہ اتنی انف کرکٹ کھیلی ہوئے سب نے مینجمنٹ نے بھی پلیئرز نے بھی وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے ہم کس طرح اس وقت پر کتنا رنز کریں گے یہ اب جیسے ورندر سیواک ورلڈ کلاس پیٹس پر وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ what an innings by فقر زمان by far پاکستان's best batter which brains kept him on the bench for the best part of the tournament God knows دیکھیں وہ انجٹ بھی تو تھا میرا خیال ہے یہ اس کی انجری کی بات چل رہی تھی انجری یا لین پیٹس بیڈ فارم بیڈ فارم بھی اگر آپ دیکھیں یوسیف نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی ہم جب ایشیا کپ ایشیا کپ جب کھیل رہا تھا وہاں کی پچھیں بہت ڈیفرنٹ ہیں وہاں کی پچھیں بڑی مشکل پچھیں ہوتی ہیں بیٹس من کے لیے وہاں پہ بال پھس کیاتا ہے سپن ہوتا ہے سیم سوئنگ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ انگلین پچھوں کے اوپر آکے یوسیف نے ایک بڑی اچھا بات کی تھی اس نے کہا تھا انڈیا تک فخر زمان کو موقع دینا چاہیے یہ جو ہوا تھا میں نے کہا بھی یہ ہے جب اس وقت کہتے رہے ہیں لوگ فخر زمان کو ڈراب کر دیں بٹھا دیں تو ہم نے کہا تھا انڈیا تک اس کو جانے دیں کھیلنے دیں کیونکہ یہ اس طرح کا پلئیر ہے کہ کسی ٹائم بھی میچ چینج کر دیا جیسے آج کر دیا آج اس نے ون سائیڈیڈی کر دیا تو یہ ہمیں اپنے پلئیرز کو باس کا ٹائم دینا چاہیے اور دوسری طرح اگر امام کی بات کریں تو امام نے کافی رنز کی ہوئے تھے پیچھے آپ کسی پلئیر کی پرفارمنس کو پیچھے کر دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے یہ آج بہت اچھا کھیل ہے کریڈٹ دینا چاہیے پاسٹ میں وہ بہت اچھا کھیل ہے انڈیا کا خلاف ہے اسٹریلیا کا خلاف ہم نے لاہور میں ساڑھے تین سو چیز کیا تھا تو فخر آؤٹ ہو گیا تھا بابر اور امام دونوں نے سینچریز کی تھی تو یہ چیزیں چلتی ہیں لیکن فخر زمان ہے ایک ڈینجرس پلئیر ہے دیکھیں اس کے بارے میں کبھی بھی کسی بھی پلئیر کے موہ سے آپ یہ ضرور سنیں کہ اگر وہ چل گیا یہ بھی ذہن ملک کیے گا کہ اگر وہ چل گیا تو اگر وہ چل گیا تو میچ سائیڈ پہ ہے کیونکہ جس طرح اس کو کھیلنے کا طریقہ جو انداز ہے وہ تیز ہے اس کی انٹینٹ روکنے والی نہیں ہے کیونکہ سنگل نہیں کر سکتا وہ مارے گا یا آؤٹ ہوگا سنگلز آلی اس میں وہ آمد اب کین ملینس ان کا یہ کہنا کہ گراؤنڈ کا کوئی عصہ فخر زمان کے لیے آج لمبا نہیں تھا وہ اس کے چھکے تو پتہ نہیں کہاں کھاں کھاں جا رہے تھے وہ چھوٹی بانڈریالہ بھی میرا وقت تاں گیم نہیں تھی کیونکہ وکٹ بہت مزے کا تھا بہت اچھا وکٹ تھا یہ کریڈٹ دے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا شہینشاہ افریدی جو ایک اے پاکستان اس کو نووے رنس پڑھ رہے ہیں تو ادھر سے اندازہ لگا لنا چاہیے کہ ہمارے جو وکٹ ہے وہ کس طرح کی تھی ابھی پچھلے میچ میں وہ تئیس رنس دے رہا ہے تین وکٹے لے رہا ہے آج کیسے نووے رنس پڑھ گے کیا اس کی ایک دن میں بالنگ خراب ہوگی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہاں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ سرفس جہاں چینج ہوتا ہے وہاں آپ کی بالنگ میں بھی فرق آتا ہے آج انگلینڈ اور اسٹریلیا کا میچ ہو رہا ہے سرفس ڈیفرنٹ ہے دو سو اسی رنس کرنے مشکل ہو جائیں گے انگلینڈ کے لیے کر لیں وہ لے گا بادلے گی ابھی تک مشکل ہے ان کے لیے بول میں باؤنس بھی ہے ٹرن بھی ہے فاس بولر کے لیے بھی ہلپ ہے زامپا نے مہد سولہ یا سترہ رنس چھے اور میں دیا ہوں تو سرفس ڈیفرنٹ آتے ہیں تو بولرنس بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں وہ تو پوائنٹس ٹیبل پر اب ہمارے ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے we are still below نیو زیلنڈ although ہمارا نیٹ رن ریٹ امپروف کی ہے لیکن ابھی بھی ہم نیو زیلنڈ سے نیچے ہیں ہماری اگلی گیمز ہمیں جیتنی پڑیں گی obviously وہ door die گیمز ہیں but آج کوئی گلا تو نہیں ہے آپ کو ٹیم سے دیکھیں ٹیم سے گلے اپنوں سے ہوتے ہیں دشمنوں سے تو کوئی گلا نہیں کرتا جب پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے تو ہر پاکستانی کا دل دھکتا ہے جب پاکستان کی ٹیم کی پٹائی ہوتی ہے آپ سوا سوا لاکھ کے سٹیڈیم میں جب ہارتے ہیں انڈیا سے تو تکلیف تو ہوتی ہے اور اگر آپ تکلیف کا اظہار نہ کریں اور اگر آپ خامیوں کے نشاندہی نہ کریں اور اگر آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں آپ وہاں پر چھپا چھپا کر آگے بڑھیں تو آپ امانداری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ نے گواہی دینی ہے تو اللہ کا حقام ہے کہ آپ کے رشداروں کے خلاف بھی گواہی ہے تو سچی گواہی دیں ہم گواہی کے لیے بیٹھے ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں کھیلیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ ٹھیک کھیل رہے ہیں اگر وہ اچھا کھیلیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں کھیلیں گے آپ کی تنقید پہلے رہی ہے وہ کھیلنے سے زیادہ آپ کی تو جس طرح سے ہینڈلنگ کی جاتی ہے یا جو پلاننگ کی جاتی ہے ٹیم کے اندر ایون کس کو کہاں بٹھانا ہے کس کو کہاں مینر آپ کو تو اس کی بھی بڑا کرٹیکل آپ رہے ہیں دیکھے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے پاکستان کی جو فیصلے غلط ہوئے ہیں تو پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے آج لوگ آج کی بات کریں آج کیوں ٹاؤس کی بات نہیں ہو رہی کہ بابر ٹاؤس جیت کے بیٹنگ کی طرف کیوں باولنگ کی طرف کیوں گیا آج کین ویلیمسن نے بھی تو غلطیاں کی ہیں پاکستان نے ٹاؤس جیت کر کیوں باولنگ کے طرف کیا نمبر ایک پاکستان کے پاس ایک یہ تھا کہ نیوزیلینڈ اپنی فل سٹینٹھ باولنگ پہ اوپر نہیں تھا ان کے ٹاپ باولنگ باہر بیٹھے تھے اور پاکستان کے ذہن میں یقینی طور پر یہ ہوگا کہ اگر ہم چیز کی طرف جائیں گے تو ہمیں اوورز ضرور ملیں گے جہاں پر ہم ان کے خلاف تیزی سے رنز بنا سکتے ہوں گے تو ایک ان کی کمزور باولنگ کو پاکستان نے ذہن میں رکھتے ہوئے سیکنڈ اننگز میں بیٹنگ کو ترجیح دی دوسرا پاکستان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ جب بارش آتی ہے سیکنڈ اننگز میں تو آپ کے سامنے ٹارگٹ پڑا ہوتا ہے جب آپ بیٹنگ کر رہے ہوتا ہے کہ آپ نے دس آورز میں اتنے کرنے ہیں چھے آورز میں اتنے کرنے ہیں آرٹ ہوز میں اتنے کرنے ہیں تو ٹیکٹیکلی اس حکمت عملی کے اعتبار سے پاکستان آج بہتر تھا اور اس کو فائدہ ہوا But as a matter of fact یہ بات میں اس لیے رسکات کریں کہ کین ویلیم سنگ کی غلطی ویلیم سنگ کی غلطی کیا ہوگی ٹیم نے چار سو ایک رنز بنا دی ہے بیٹنگ پہلے کر لی فائن it could be a bad day but چار سو رنز بنا کے بھی اگر آپ پٹ جائیں جو ہو رہا تھا نیو زیلینڈ کے ساتھ تو that's pure luck I think میرا خیال ہے وکٹ میں کوئی چانس نہیں تھا کہ میرا بولر بچارے کوشش کر رہے تھے ساری کوشش کر رہے تھے سب کوئی مار پڑی سوائے میں ہم وسیم کے اس نے تین آؤٹی ہے ساٹھ پیسے رنز دے گئے وہ سمجھ لے کہ ٹاپ کلاس بولنگ کر گیا یہ ایک بندے نے اتنی اچھی بولنگ کی پھر چار سو رنز بن گئے اس کا باقی جو نو بولر تھے ان سب کو مار پڑی ہے تو وکٹ میں کے لئے ہیلپ ہے اور آج کل کی کرکٹ ہائی بیٹرز کے لئے پانچ فلڈر دو نئے بال کوئی ہیلپ بولرز کے لئے نہیں ہے ٹیک ہے ٹاوس جیت کے جو میں نے بھی کہایا کہ ٹاوس جیت کے بیٹنگ کر لینی چاہیے ہمیں تو ایٹی تھری انزیاں ایٹی فائی رنز سے مارجن سے میچ جیتے تو ہمارا رن ریٹ اچھا ہو جاتا کوئی اس طرح کی چیز پہلی بیٹنگ میں اس طرح جیسے یہ کھیڑ رہے تھے یہ ساہ ساڑھے چار سو کر جاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں پروفیشنل دنیا میں جب ہم پوری دنیا میں جا کے جہاں اللہ موقع دیتا ہے کوچنگ کرنے کا پچ بہت فلیٹ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے پچ کے اوپر مارجن او فیرہ جو بولرز کے لئے بہت کام ہے بہت ملیمم ہے اس کا حل کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بولٹ ہے وہ جب ویرییشن کے ساتھ بول کر رہا تھا تو پڑا مشکل تھا مطلب ان کو مارنا مشکل ہوتا یہ نہیں کہ بچیں گے آپ پھر اسنا کے کم مار کھانی ہوتی ہے آپ نے یہ اچھے بولر کی اچھی ٹیموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے کیونکہ آج لکی لی یہ ہمارے پاس اچھا یہ پاکسنگلی خوشکسمتی تھی کہ ان کے چار جو جنون بولر تھے وہ چاروں کے چاروں انجیڈ ہوئے ہیں مطلب ان کو ریسٹ مل رہا ہے یا انجیڈ کر رہے ہیں انجیڈ ہوئے ہیں میٹ ان کا تھا اب جو ہم شہین کی بات کرتے ہیں یا کئی دفعہ یہ اچھے میچوں میں ہم پتا کیا کرتے ہیں کوچز ہم یہ کرتے ہیں اچھے میچ جب آپ اچھا ٹگڑا میچ جیتے ہیں تو اس میں خامیوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں حافظ صاحب نے جو بات کی یہ آج کرنی چاہیے خامیوں کی بات ہارے کے وقت سب کو پتا ہے یہ خامیہ ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے کہ کہاں پہ آج افتخار اگر ایک جنمن سپننر نہیں ہے اس نے آٹھ آور میں پچپن رنز دی ہیں آئی ٹھنگ آن دائٹ پچ اس اگریٹ بالنگ از آف سپننر تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کو پتا ہے فلیڈ پچ ہے گراؤنڈ ایسا ہے آپ ان کا سینیٹر کیا نام سینیٹر لیفٹ آم سپننر وہ ٹھک تھاک بالنگ کر رہا تھا اس نے پسایا ہوا تھا فخر کو بھی پسایا ہوا تھا پہلے دو آور اس کا فلیپس جو آیا ہے فلیپس نے بھی ایک آور میڈن کر دیا تھا آل دو فخر کا ایج ایک مومنٹم بنا ہوا تھا فخر نے آج بہت چاہ کل ہے اس نے ساری گیم اس ایک جو ریگولر بولر نہیں ہے فلیپس اس نے آکے پہلے آور میڈن کر دیا ادھر سے ان کے لیفٹ آم سپننر نے آکے ایک دو تین آور اچھے کی جس پہ پریشر بلٹ اپ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہوں نا کہ فخر کا آج دن تھا اس نے چلائی آج اس کی لگی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری بالنگ میں چار سو اگر رنز ہوئے نا اگر میں یہ ضرور سوچوں گا کہ یار اگر میں جنون سپننر کے ساتھ جاتا چاہے وہ نواز ہوتا ہے چاہے وہ اسامہ ہوتا ہے چاہے شداب ہوتا یا اگر شداب پرابلم ہے انجری ہے تو ابرار جو بینچ کے اوپر بیٹھا ہے ابرار کو کھلاتا ہے جو وکٹ کو وکٹ کرتا ہے اس کو ابھی تاک کسی نے نہیں کھیلیا وہ میسٹری بولر ہے مطلب وہ فنگر سپننر ہے اس کو بہت کم لوگوں نے کھیلا تو اب اس کو کھلاتے اس کو شاید آپ دس وقتوں میں وہ دو تین وکٹیں لے لیتا ہے سار ستر رنز کے دیکھے ہو سکتا ہے چار سو کے بجائے ہم سارے تین سو پر اس کو ختم کر لیتے تو آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں آنے والے میچوں میں ہمارے پاس میں ہمیشہ اس چیز کا بلیو کرتا ہوں منیب کہ آپ جنون بندوں کے ساتھ جب کھیل کے ہارتے ہیں یا ان کو پھینٹی پڑتی ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اگر سات بیٹسمنٹ کھلا کے آپ بالنگ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یوسف نے کہا ان فلیٹ پچوں کے اوپر آپ جنون بولروں کے ساتھ ہارتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جب آپ افنٹ برس کے اوپر جاتے ہیں اور بیٹنگ کے اوپر بینک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جس نے چھے بیٹسمنٹ کوشش نہیں کیا ہوتا تو ساتھ میں کی باری میں بھی کوشش نہیں کرنا ہوتا اس نے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ افتخار یا آغا سلمان کی جگہ ایک بندے کو آپ ڈراب کرتے اور جنون سپنر کھلاتے جنون بولر کھلاتے اس سے آپ کو بہت فرق پڑ سکتا تھا اچھا میں کیونکہ یہ درہ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں سشانت مہتہ ہمیں جوائن کر بہت شکریہ سشانت how would you rate پاکستان's performance today میں تبہ بزاری بات ہے it was a different performance altogether آپ کے نزدیک آج کے میچ کا جو turning point تھا وہ I think ہمارا سب کا consensus یہ ہے کہ وہ فخر زمان کی innings تھی نہیں سر دیکھئے آپ کچھ ایرے اگر فالو کر رہے ہیں میں آسٹریڈیا ورلڈ کپ بھی cover کرنے کے ایک ہی آدمی میری نظر رہتی ہے because he's your biggest match winner پچھلی بار جب میں اوشی بھائی بھی تھے اور یوسف بھائی بھی تھے تب بھی میں آپ کو یہ بولا تھا کہ کیا فخر زمان ان پچھز پر drop ہوتا ہے answer is no sir he is your biggest match winner آپ جا کے list نکالی ابھی آپ نے نکالی تھی کہ کتنے match نکالی جب دو اور دائے سیچویشن آتی ایک ہی ہاتھ اوپا آتا ہے فخر زمان تو چاہر سو رن کے چیز میں بہت بڑے بڑے اٹیکنگ پلیر ہیں اس کامپیٹیشن کے اندر بہت آپ کے پاس اس لیول کا پلیر بیٹھا ہوا ہے جو چاہر سو رن ایسے چیز ہمزا پاکستان جیسے مجھا بھائی ایسیہ پاکستان ب Hillary بل اマ rise ام الا اچھی بات اما خلال ام ٹھو سو جس آدمی سے سمی فائلل میں آسٹریلیہ مچھل سٹاپکوٹ تین چھکے جو مبارے تھے آج تک یاد ہونے اس کو آج دیکھئے آپ ہلوے کی طرح کین ویلیمز نے وہ سمجھ نہیں آرہی گلن فلیمز اپنا سر پکڑی جا رہا ہے ٹھیک ہے سویلر لگائے ہوئے تھے مگر اس کا فوٹ ورک چیک کریا وہ کہیں پہ بھی آپ کے جتنے بولر کھیلے اس نے تین بول دو چھکے مارے آپ کے وہ آئے ساؤدی دو چھکے مارے گلن فلیمز آیا تین چھکے مارے گلن فلیمز سے پہلا وہاں میڈیم کر دیا تھا تو تین چھکے اس کو مارے اس کے بعد جتنے بھی بولر آیا سوڈی آیا دو چھکے اس کو مارے گیانا چھکے مارے اس میں چار بولر کو اس نے دو چھکے مارے اور لاس کے جو آپ کے آئے ہیں سوڈی کو تین چھکے مارے مطلب بارنے مارے ایک ب Bella اللہ کے خلالے مارے پوری 2020 کی نیم ہے ایک پاور پلے میں ایک چھکا نہیں تھا اس نے پچھلے مچ میں ساتھ چھکے مار دیئے آج کے مچ میں گیارہ چھکے مار دیئے if you allow the bowlers of this caliber to settle bowlers کو آپ چڑھتے دو کے آپ کے اوپر تو وہ تو آپ کو out کرے گا چڑھے گا سارے bowlers کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا جو مقر زمان سے expected ہے ٹھیک اٹھا سوشانت before we could move on ام آگے بھی discuss کرتے ہیں ایک بات ذرا تھوڑا آگے بھی ہے it's a comeback for Pakistani team we are all very happy and excited آپ کو excitement ہے کہ پاکستان اس tournament کے اندر واپس آیا ہے بہت سے لوگ یہ بھی سوال کریں is it a bit too late یا اب بھی یہ وہ equations کی گیم ہے کون کس سے ہارے گا کون کس سے جیتے گا so that پاکستان can move forward مجیب بھائے دیکھیں آج بھی آپ دیکھ لیجیے قدرت کا نظام جو ساگی بھائی نے بڑھا کا نام ہوئی ہو رہا ہے آج دیکھو بارش ہو گئی چار سو رن تک جاتے کیا ہوتا نہیں ہوتا بندے میں سب کو بتائے it is not over till it's over ایک وکیٹ کی بات تھی match پلٹ بھی سکتا تھا مگر میں آپ کو یہ اوش خبری دے دو کہ آج اتنی بارش ہوئی ہے اس سے زیادہ پریڈکشن شرلنکا برسز نیوزیلنٹ والی گیم میں ہے now what does that mean ایک بجے سے لے پانچ بجے تک ستر پرسنٹ بارش کا چانس ہے اگر اس دن بارش ہوتی ہے بگلوگرو میں same ground where شرلنکا برسز نیوزیلنٹ because now everything depends on two things ایک تو کیا پاکستان انگلند کو ہراتا ہے اگر ہراتا ہے کتنے مارجنس چلو چھوڑو اس کو بھی لیکن شرلنکا کیا نیوزیلنٹ کو ہرا سکتا ہے یا وہاں پہ بارش ہو سکتی ہے اگر گیم چھوٹی بھی ہوتی you never know پندرہ بیس اوبر کی گیم ہوتی ہے وہ کوئنٹ آس ہی ہوتا ہے کوئی بھی جیت سکتا ہے پلس شروع میں بھی اگر بارش تو ایک بجے سے جیسے میں بتا رہا ہوں پانچ بجے تک لگاتار بارش ہے ستر پس ہے چانس ہے بارش کا سو ایک تو آپ کو وہ دیکھتا ہے سیکنڈ لی جو اپنے بات کری اگر وہ گیم پوری ہوتی ہے بگر یہ جان تو آگئی ٹورنیمنٹ میں تو میں تو پوزنٹی بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا چانس بن جائے انڈیا پاکستان سمی فائنل ہو جائے اس سے بڑی کوئی گیم ہی نہیں ہے یعنی اس سے بڑی تو واقعی کوئی گیم نہیں ہے یہ مطلب ہم ظاہری بات ہے we are all very excited about it ایک بات جیسے پہی جو بحل میں شان نے rightly point out کی it's a comeback لیکن جس بارے میں وہ پہلے بھی even the last time جب وہ ہمارے ساتھ جڑے اس پروگرام میں تو انہوں نے فخر زمان کی بات کی تھی اور وہ ہم نے میں بھی آپ سے lean pat discuss ہی کر رہا تھا تو کتنا bear کرنا چاہیے کسی management کو کسی captain کو کہ اگر کسی player کا lean pat چل رہا ہے تھوڑا bad pat چل رہا ہے stick with him کوئی بات نہیں ہے ایک میچ برا ہو گیا دو میچ برا ہو گیا لیکن یہاں تو ہم فوری طور پر critical بھی ہو جاتے ہیں اگر دیکھا جائے فخر کافی fail ہوتا ہوا آ رہا تھا اگر ایشیا کا پورا پھر ایدھر نیدلینڈ کے خلاف بھی وہ آؤٹ ہو گیا تھا جلدی لیکن اس کے باوجود میں نے بھی یہاں کہا تھا موشی بھائی وغیرہ ہم سب اگری کر رہے تھے کہ انڈیا تک اس کو کھیلنے دیں وہ کھیلنے دیتے کیا پاتا ایسا player ہے کہ وہ وکٹ بھی ایسی نہیں تھی کہ کوئی بہت مشکل وکٹ ہوتی اس پہ اگر اس کی لگ جاتی ہو جیسے آئی لگی ہیں تو انڈیا جاتا اور ہماری ٹیم کو بہت بوسٹ ملتا ٹیم پوری لیفٹ ہوئی تھی جیسے اب بھی لیفٹ ہوئی ہے ٹیم یہ ٹیم اب ڈینجرس موڈ میں چلی گئی ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے اللہ کہہ رہے شسانت کہہ رہے ہیں کہ یہ بارش ہے اب وہ دے نائٹ ہے یا دے یہ مجھے نہیں آئیڈیا ایک بے سے لے کے پانچ بے تک بارش ہے اگر دے نائٹ ہے تو دو ڈھائی گھنٹے کی بارش ہوگی اور یہ کہہ رہے ہیں یہ گراؤنٹ بہت ڈرینی ہے بہت جلدی ڈرین ہو جاتا ہے یہ بھی ایک ہے تو اللہ کرے میں ہی ڈے ہو تاکہ وہ چار پانچ گھنٹے جو ہیں اس میں بارش ہو اور میں ہی ڈراؤ جائے ایک ایک پانچ بھی مل جائے ہمیں اور ادھر سے ہم جیت جائیں وہ مارجن کا بھی ہے آفیس صاحب یہ تو گیم ہی ختم ہو جائے گی سلنکا کا جو مارجن ہے وہ ڈے نائٹ ہے ہمارا کوئی یہ ہے کہ ہم اتنے مارجن سے اگر ہمیں اپنا نیکس میچ جیتے ہیں دیکھیں یہ ابھی تو اس کا انحصار پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا آخری میچ کھیلنا ہے انگلینڈ کے خلاف اس وقت تک سارے حالات واضح ہو چکے ہوں گے ابھی تک تو آپ کو افغانستان بھی سمی فائنل کی دور میں نظر آتا ہے اگر افغانستان اپنے دونوں میچ جیتا ہے تو اس کے پوائنٹس تو بارہ ہو جائیں گے جو کہ مشکل ہے کیونکہ اس کو دونوں میچ بھی بڑی ٹیموں کے خلاف ہے لیکن اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو پچاس ساٹھ کر لیتے ہیں ساٹھ ستر دو سو پچاس سے پچھتر کے درمیان میں تو سیکنڈ ایننگز میں وہ ساؤتھ افریقہ کو پکڑ لیں گے ان کے سپنز میں اتنی جان ہے تو بہت ساری چیزیں اگر اور مگر ابھی برقرار ہے وہ آسٹریلیا کو بھی سیکنڈ ایننگز میں جب جائیں گے اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں دو سو ستر اسی جو افغانستان کی سپن بولنگ ہے نا وہ کسی بھی اچھی ٹیم کو بھی مشکلات میں ڈال سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان نے بالکل اپنا آخری میچ انگلینڈ پر کھیلنا ہے مسٹ بن پاکستان کو پتا چل جائے گا کہ اس کے سامنے دس اوبرز ہیں بیس اوبرز ہیں فتح کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں نہیں یہاں پر واپس آتے ہیں مزید بات کرتے ہیں با ساتھ بھی دیکھ دو پھر آپ کو خشامدیت کہتے ہیں سوشان یہ درہ تھوڑا سے give your opinion on this کہ یہ سری لنکا ورسز نیو زیلینڈ آپ نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا اس میچ کا اور آپ نے کہا فوکاسٹ ہے بارش بھی ہو سکتی ہے اور آپ نے کہا 70% چانسز ہیں but how would you see it playing outlook ہوگا کیا پھر اس کی کوئی پروجیکشن ہے ایسے کہ کیا ہوگا and considering کہ سری لنکا is having a bad time نیو زیلینڈ ٹھیک ہے آج ہم even after having scored 401 runs they couldn't really capitalize but اس match کا outcome کیا ہم predict کر سکتے ہیں outcome in the sense دیکھئے outcome اگر پوری 50-50 over کی game ہوگی تو نیو زیلینڈ کو definitely advantage ہے حالان کی بدو شمکہ بہت ہی اچھی بولنگ کرا رہا ہے کسی کی نظر نہیں جا رہی انڈیا کے گیس بہت اچھی بولنگ کرا رہی تھی run ضرور league کر رہے تھے بگر he's one of the highest wicket takers in the tournament ابھی ان کے واپس بھی آگئے بولر تو تھوڑا سا advantage ان کے بولر کی بیدہ سے مطلب ان کی ٹیم کو تھوڑا سا زیادہ پوزیٹیب لگ رہا ہے مگر شرلنکا obviously نیو زیلینڈ کے سامنے ہرکی لگ رہی نیو زیلینڈ کی پروپلم یہ ہوگی کہ بہت بزنس اینڈ میں وہ بھی دیپ اینڈ میں انجریز بہت سالی ہوگی تو ان کو ان کو بولر بدلنے پڑ گئے آج بھی سوڈی کو لے آئے سپننرز آنا کر لیے پچھ کو پتہ نہیں پسرین کیا 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 یا فکر کا الگ ہی دن نکل گیا تھا بیٹنگ تو یہ جو گراؤنڈ ہے یہاں تو میں نے پہلے بھی گرلڈ کپ سے پہلے بولا تھا چار سو پہ چار سو بھی چیز ہو جائے گا بیٹنگ تو کر سکتے شرلنکا بیٹنگ بھی بڑی خطرناک ہے بیٹنگ بھی کافی بار تین سو بنایا ہے لیکن ایڈوزیلن کو یہ ہے یہ تو سچ ہی ہے کہ اگر پچاس پچاس اول کا match ہوا تو نیوزیلن کم سے کم شرلنکا کو ہرانے کی قابلیت رکھتی ہے حالانکہ نیوزیلن لگاتار تیسرا match آر گئی ہے پاکستان نے بیچ میں چار مچ آرے تھے پاکستان اب لگاتار دوسرا match ہید گئے لیکن نیوزیلن بھی تین match لگاتار آرہی ہے بیٹنگ بھی بہت زیادہ ادھر ادھر ڈیلی ڈالی ہو گیا اور you know you never know اگر بڑا پریشر پڑتا ہے بارش کی ویلے سے game چھوٹی ہو جاتی ہے it could be anybody's game so it has come down to equations but if let's let's although assumption is not یا speculate کرنا کو اچھا نہیں ہوتا but let's see اگر ہم کہتے ہیں کہ if new zealand wins that particular match اور پھر پاکستان کو کتنے margin سے آپ نے یہ figure out کرنے کی کوشش کی کتنے margin سے جیتنا پڑے گا england سے if we have to call it's very very difficult دیکھیں میں یہی بول رہو آپ کے پرانے پاپ جو آنا آپ کو نہیں چھوڑتے جو پرانے کرم کی ہوتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے پہلے جو تیز کھیلنا تھا یا تھوڑا ادھانستان کے games آل گئے یا خبر کو پہلے کھیلاؤینا تھا اب چلو آج بھی دیکھو ایک پلے اپنے پورا game چینج کر دیا سیریزی بات یہ ہے سر اگر نیوزرینڈ ابھی جو سننے میں آرہا ہے کہ نیوزرینڈ اگر ایک رن سے بھی جیتتی ہے تو پاکستان کو 151 کی margin سے جیتنا ہے it's a huge margin جیت سکتے ہو آپ کو attention نہیں ہے but it's a huge margin انڈریان نے بھی انگلینڈ کو بڑی بڑی تر آرہایا تھا لیکن ہم بھی 131 رن سے نہیں جیتے تھے اچھا اگر نیوزرینڈ بچاس رن سے جیت گیا شیلنگا سے تو آپ کو 180 رن سے جیتتا ہے net run rate ویس سو چانسز ہیں کہ آپ بنا سکتے ہو اگر نیوزرینڈ ایک رن سے fight ہوگی بڑا ٹائٹ مچ ہوگیا جی پارش بھی ہوگی ایک رن سے جیت گیا نیوزرینڈ زیادہ net run rate پر آپ نے بڑا تو آپ کو 131 رن سے جیتنا پڑے گا انگلینڈ کے ساتھ یا اگر وہ پچاس رن سے جیتتے ہیں تو 180 رن ابھی تو یہی دونوں میرے سامنے آئی تھی ایک ویشن ابھی بھی آگے ایک ویشن آتی رہے گی بات لیٹلی جو میرے بات ایک ویشن آئی ہے بی ریسنٹلی جو انہوں نے مجھے دکھائی ہے شوپے وہ یہ ایک ویشن ہے it is not a small margin it is not a small margin but stranger things انہوں نے بولا چار سو چیز کرنا تھا بوت لیکن سچی میں ایسے کرنا سے پینتیس آئی میں چیز کرنا اس نے بات نہیں کیا ہو گیا تو اٹھلیس آپ کو ایک ویشن بتاؤ گی یہ مشہم بی this is very interesting 130 130 runs کی بھی ہے پاکستان 130 runs سو 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 مشکل کرتا ہے یہ کتنا مشکل ہوگا ہم اسی frame of point کے ساتھ جائیں جس طرح آج کے لی کیونکہ جس طرح فخر کیل لی تے سو سو شانت صحیح کہہ رہے ہیں کہ لگ ایسے رات ہے کہ 3500 ورز میں 400 بنانا رات یہی ہو سکتا کہ انگلینڈ کو 20 25 پا اوٹ کر کے اگلینڈ کو 20 اگلینڈ کو 20 اگلینڈ بہتر ہے مہارز جیدنا بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 رن سے جیتے تو پھر 180 نووے بہت چھلے اور ایک رن سے جیتے تو 125 131 رن بہت میرا مقصد ہے دعا یہ کریں کہ بارش ہی ہو جیتے نیوزی لینڈ اور سری لنکا لے بارش ہو جیتے اگر بارش ہو جائے نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے مہچ میں تو سشانت یہ ہمارے لی بہت اچھ ہے یہ جو آپ کلکولیشن بتا رہے ہیں یہ بہت تف ہے بارش کیوں نہ کروانے بارش کروانے چاہیے ہم تاکہ ہم سیمی فائل میں تھرو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ فاسٹ بولنگ پاکستان کے فاسٹ بولرز پچ اور ان کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ دیکھیں انہی پچیز کے اوپر انڈیا کی ٹیم فاسٹ بولنگ کر رہی ہے یہ پچے نہیں ایسی نہ کریں اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بلکل ٹھیک انہی پچیز کے اوپر انڈیا کو ابھی تک ٹیم سورے ہوئے ان کے تین فاسٹ بولرز پانڈیا باہر ہوگئے پتا نہیں لگا کہ پانڈیا جیسے بڑا کھلاری بھی ٹیم سے باہر ان کے تینوں فاسٹ بولرز ٹیسٹ میچ بولر تینوں نے ٹیسٹ میچ کرکٹ کھیلی ہے اچھی کھیلی ہے لمبی کھیلی ہے اور وہ اسی لیندھ کے اوپر ہیں جہاں پر ہر وقت وہ جو سٹمز ہیں کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں بیٹس من کی سکل کو چیلنج کرتے ہیں جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ بیٹس من کی سکل کو چیلنج کرتے ہیں جیسے بن سٹوکس کو آؤٹ کیا محمد شامی نے بے بس کر دیا تھا انہوں نے آپ روم جب نہیں دیتے ہیں بیٹس من کو جب آپ اتنی زیادہ کھچی ہوئی گین کرتے ہیں کہ اس کو رنگ لیٹ نہیں کرتے ہیں تو اس سے بیٹس من کے منیر بھائی 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 دیو رسپیکٹ ہے لیکن انڈیا کی ٹیم بیس ٹیم کوئی شک نہیں فیوریٹ ٹیم ہے وہ ورل کپ کی جیسے 99 میں ہماری ایک ٹیم تھی نظر آرہی تھی کہ پاکستان کی ٹیم ان بیٹن ہے ایسے انڈیا کی ٹیم بھی بولرز پورے ہیں فاسٹ بولرز سپنرز بیٹس مین سب پورے ہیں کوئی شک نہیں لیکن اس وکٹ کو انگلینڈ اور انڈیا لی وکٹ تھی اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے وہ بھی 230 پہ آؤٹ ہو گئے تھے اس کا مطلب ہے وکٹ میں کچھ تھا انڈیا کی بالنگ بہت اچھی ہو رہی ہے وہ پوائنٹ بھی ان کا بہت اچھا ہے کہ وہ ٹیسٹ آلی بالنگ کر رہے ہیں اور واقعی وہ ٹیسٹ میچز بہت کھلتے ہیں ان کی جو بالنگ ہے بھومرا ورل کلاس بالر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نمبر ون بالر ہے چاہے رینکنگ میں نہیں ہے لیکن اس کے سکلز ہیں انبلیویویویل ہے کیونکہ اس کی سیم ہے آخر پہ کیا نام ہے جو یورکر مارت ہے ڈیپ بالنگ اس کی بہت اچھی شامی چودہ آؤٹ کر گیا تین میچز میں تو آبیسلی ان کی بالنگ اتنی زبردست ہے اس کو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا پچیز کا بھی فرق ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے ہمارے بولر اتنے ہلکے نہیں ہیں کہ چار سو ہی کھا لیں ایسے نہیں ہو سکتا آپ سرلنکہ کے خلاف میں ابھی بھی میرا یقین ہے کہ پاکستان بیٹنگ کی ویسے نہیں بالنگ کی ویسے جیتا ہے اس وکرڈ میں چار بن جاتا ہے ایک سٹگمہ بن جاتا ہے کہ ہماری ٹیم نے بولنگ کی ہے اور ہم نے چار سو رنس پڑھ لی ہیں ساڑھے تین سو رنس پڑھ لی تو ہمارے لئے کسی بھی ٹیم کے لئے سائیکلوجیکل سٹگمہ بھی ہے کسی بھی ایکس ٹیم نے نیوزلنڈ بلا لیے انڈیا نے بلا نے کسی نیوزل بلا لی سب سے امپورٹن بات دونوں کلینکز نے جو میرے بات کی ہے کافی ریالیٹی بیس ہے پر موسٹ امپورٹن ٹھنگز پتا کیا ہے آپ نے انڈیا کی بولنگ کی بات کی ہے اس وقت ان کا کانفرنس لیول ٹوٹلی پر آپ کو ہلکا سا آف سٹم کے بار آپ کو چوکا پر جاتا ہے یہ انڈین بولر کیا کر رہے ہیں جو ایک سو چالیس پنتالیس کی سپیڈ کے اردگرد بول کرتے ہیں مگر یہ حافظ صاحب نے بات کی ٹھیک کی ہے کہ یہ ٹیسٹ لائن والی بول کرتے اور روم نہیں دیتے بول کرنے کے بات میجک بول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پہ ہمیں چوکا پڑ جاتا ہے اس لیے دوسری ٹیم میں جو اس وقت ڈس سپلن کے اوپر دیکھا جائے تو انڈیا کی بالنگ جو وہ سپلن سے بالنگ کر رہی ہے جبکہ پاکستان جو آپ شہین ہے اس کی سٹرنث بھی اور ویکنس بھی ہے کہ وہ نئے بال کو ارلی آن جا کے یورکر مارنے کی اور لیندھ بال سے سونگ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کو وقت نہیں ملتی اور اس پہ چوکا پڑھنے کے بھی چانس ہے تو coming back to your point یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی 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 نا یہ ایڈابٹ کرنی ہوتی ہے پروفیشنل از ٹیم کے ان پچھوں کے اوپر آپ کو چانس لینا پڑتا آپ کو ڈاٹ بال کریں وکی وکیٹ کھچی کھچی بال کریں لیٹ بیٹسمن میک 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 راہر دن یو ٹرائی ٹو بول ایسی ہیں کہ چار سو رن بھی ایسیم گیٹیبل اور جیسی بھی آپ نے خود بھی کہ چار سو رن بنیں بھی چار سو رن کسی پیچ پر چیز بھی ہو جائیں گے سو ون ڈے کا جو پورا فارم تھا پہلے تھا 300 پلاس رن بڑا اچھا فائٹنگ ٹوٹل ہے تو اب 400 جو ہے وہ بھی ایک فائٹنگ ٹوٹل تو ہے بہت وہ completely یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے آپ جیت جائیں گے match if the other side is playing on the same pitch and with some skills of course تو کوئی بھی چیز کر سکتا ہے 52 for 2 تھا وہاں سے comeback کیا 191 پہ finish کیا اور اسٹریلیا بھی partnership لگ رہی تھی وہاں پہ سٹیو vکی خوش کوئی نگی خوش سکتا رکھ ایک وکی لگ میرا سوال بھائی سکتا سکتا کہ بھائی let's let's assume کہ india versus pakistan semi-final ہو رہا ہے kolkata میں ہو رہا ہے آپ کتنا percent chance دے رہے ہیں پاکستان کو literally back from the dead جب سب نے obituary لگتی تھی کہ بھائی نہیں ختم ہو چکا ہے اب جب پاکستان اگر semi-final میں آتی ہے اور india کو آپ دیکھنے کس طریقے سے کھیل رہے دہشل چل رہی ہے لیکن frankly speaking اب جب اگر india pakistan semi-final ہو جاتا ہے تو کتنے percentage آپ chance دیتے ہیں پاکستان کو یہ very interesting question یہ دیکھئے کہ جب پاکستان کو icc tournament میں sniff ملتی ہے نا کسی چیز پہ تو ہمارے اندر ایک credibility رکھی ہے let the skill کو اور performance کے india کو پرے کر دیں یہ game ہے temperament کی جیسے پاکستان کو اگر sniff مل گئی اور انشاءاللہ اگر وہ semi-final میں آ گیا تو بہت dangerous team بن جائے گی پاکستان because ان کو جو momentum بنتا ہے نا کیونکہ اس میں ہمارے بڑے experience ہوئے ہیں ہمارے ایک different قسم کا ہم کھیلنے لگ جاتے ہیں ہمارے خوف ختم دیکھو نا آج خوف 400 runs کا خوف ختم ہوا تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ can be done easily تو یہ جو آپ کا question ہے یہ valid ہے جتنی مرضی انڈیا کی team اچھی کھیل رہی ہو مگر جیسے پاکستان کو جب یہ سمیفال میں پہنچے گا آپ پاکستان کی balling, batting, fielding کو دیکھئے گا they can challenge any team let me tell you this but وہ کہہ رہے ہیں کہ percentage کے آپ کیا دیں گے اگر یہ match ہوتا ہے انڈیا vs پاکستان جو کہ شاید پوری دنیا کے لیے دفتہ بڑا match ہوگا considering کہ جس طرح انڈیا کھیل رہا ہے اور جس طرح پاکستان نے comeback کیا ہے دیکھیں یہ پاکستان اور انڈیا کے game میں percentage کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ high pressure game ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور انڈیا کی team بہت بہتر ہے یہ بھی بات میرا خیال ہے سب ہی کہہ رہے ہیں کوئی ہے کوئی میں کہہ رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں پر کام ہوا ہے سارے player بہت زبردست ہیں لیکن جو مشی بہی نے بات کی ہے وہ بھی بہت past میں بہت مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان جب آگے نکلتا ہے اس طریقے سے تو وہ dangerous وہ بھی ہو جاتے ہیں اور جس طرح کی cricket آج کھیلی ہے یا پچھلے match میں کھیلی ہے میرا خیال ہے یہ dark hoof جو تھا وہ نکل گیا ہے تو در کی وجہ سے میرا خیال جس طرح کی performance انڈیا کے خلاف ہوئی ہے یا اور افغانستان کے خلاف ہوئی ہے وہ ڈر کی بحث ہوئی ہے جس intent سے آج کھیلے ہیں اس intent کے ساتھ اگر اللہ کرے پاکستان جاتی ہے سیمی فینل میں اور انڈیا سے میچ آتا ہے تو بہت ٹاف گیم ہوگی یہ کہنا کہ کونسی ٹیم کا اتنا پرسنٹ وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پاکستان انڈیا کی گیم ہمیشہ بڑی ہائی پریشر گیم ہوتی دیکھیں پاسٹ میں ہماری ٹیم بہت بڑی ٹیم ہوتی تھی لیکن یہ لوگ جیت جاتے تھے وہ ریکارڈ ہے وہ تو وہ بھی سامنے رکھیں ابھی انڈیا کی ٹیم بہت بڑی ٹیم ہے پاکستان کے مقابلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو مار دیں لیکن پرسنٹ اس کہنا سشاند بھی درہا مشکل ہے کیونکہ بہت ہائی پریشر گیم ہوتی اور یہ گیون ڈے بھی شاید پتہ لگتا ہے اگر فخر اس دن گیارہ چھکے لگا دیں پھر آپ کیا پرسنٹیج رکھیں گے اچھا ایک دوسری بات میں آپ کو مریب بتاؤں جو امپورٹنٹ بات ہے جو کہاں پہ میسٹرک انڈیا کی سٹرنٹ فاس پولنگ کے ساتھ کل دیپ ہے جدیجہ ہے اب زیمپا ہے اسٹریلیا کی آدھر شید انگرنڈ میں ان کی دو بیٹنگ نہیں چاہل رہی مگر ان کی جو باولنگ ہے وہ وکٹے لے رہا بیچ میں جو ٹیم کا سپنر میڈل میں آکے وکٹے لے رہے ہیں ان پچوں کے اوپر جیسے آپ نے دیکھا مہراجہ ہے جب وہ ہمارے خلاف کھیلا کیا نام آپ کا شمسی اس نے چار وکٹے لے لی نور کو دیکھیں آپ آپ راشد کو دیکھیں نبی کو دیکھیں جن ٹیموں کے سپنر میڈل میں آکے وکٹے لے رہے ہیں ان کے چانسز آل بھی گہرے اور تگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ میڈل میں آکے سپنر جو وکٹے لیتے ہیں وہ فاس بولوں کو اینڈ میں اور بھی موقع دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پلان کو بڑے اچھے طریق سے ایگزیکیوٹ کر کے دوسری ٹیموں کو پکڑ سکتے ہیں ٹھیک اٹھیک توورڈز دی انڈ ایک ٹاپک جو کہ مجھے کسی نے ابھی بھی کہا کری یہ ضرور پوچھیں سوشانت آپ بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے گی اس پر ذرا اپینین لیں کہ پاکستان نے جو میچ لوس کیا گینسٹ ساؤتھ ایفرکا اینڈ میں آپ کو جو نہیں LBW دیا گیا اپیر کی طرف سے ویڈا ہواball ہٹ کر رہی تھی سٹمس کو تو کھاو آپ جو ریٹ دیتے ہیں کھاای اکای اٹھین کو یہ تو یہ بہت ہے اس سے پہلے جو وہ نوٹ آؤٹ بھی لگا تھا میرے کیا لیکے آئے ویڈر دسل تھا اس کا ڈالس آپ سے فیول میں بھی گیا تھا تیکھو جب آپ جیت ہو کرنا تو یہ باتیں نہیں آتی اگر اس نے نو وکٹ ہی لازم وکٹ رہ گئی وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. نماز آؤٹ کر رہا تھا. اس آمیر آؤٹ کر رہا ہی بات ہی ہو رہی ہوتی ہے. یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب آپ آردتے ہو. اب آپ آج کا گیم جیتے ہو. آج کوئی نہیں پوچھے گا. آج کوئی نہیں پوچھ رہا. کوئی نہیں پوچھ رہا. کین ویلیم سن کا 95. کوئی نہیں دیکھ رہا. رچن رویدرہ بڑیا کھیل رہا ہے. کوئی یاد ہی نہیں کسی کو. صرف اکر زمان فکر زمان ہو رہا ہے. کوئی نہیں پوچھ رہا. تو جب آپ ہار جاتے ہو. تو یہ بال کی خان نکالنے والی بات ہے. کوئی آپ کی فیور میں جائے گی. کوئی آپ کی فیور میں نہیں جائے گی. اگر اگر آپ دیکھو. میں تو ڈی آر ایس کے حق میں. اگر ڈی آر ایس کرنا ہے. تو اگر امپائر سکول اس کو ہٹا دو. کیونکہ پھر امپائر سکول کا مطلب کیا رہا ہے. اگر امپائر نے پہلی دے دیا ڈی آر ایس کے تکنولوجی بتائے. تو ٹکنولوجی اگر بول گیا وکٹ پہ لگ رہی ہے اسلام. تو آؤٹ نہیں لگ رہی تو. ختم بات کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں. ایک بات یہ. مشبہ آپ بتائیے کہ. جو ہمارا ٹی ٹوئنٹی کا فارمیٹ ہے. جس طرح دنیا میں کھیلا جاتا ہے. اس نے کتنا امپیکٹ کیا ہمارے ون ڈے کرکٹ کو. جس طرح سے اب کھیلا جا رہا ہے ون ڈے کرکٹ کو. اس کی وجہ پتا ہے کہ آپ کی ٹکنیک ٹکنیک ٹوئنٹی میں ایکسپوز نہیں ہوتی divided اس کی ٹکنیک ٹکنیک 알یٰ مرتبون کرکتی ہے اسی لئے جو رڈا ای ہیں بہت زیادہ انفلونس کرتے ہیں ایکیس کرکٹے. جس بندے نے فس کلاس ٹکٹ میں کھیل کے çocuk ٹکٹ چاہے وہ بالر کو یا بیٹسمن ہو جب وہ انس کے ٹکوئنس ٹکٹ میں سیزن ہیں ایک آہا رڈا بڑال کرکٹ کو بدے۔ آتا ہے نا تو وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بھی ایکسپریس اچھا کرتا ہے آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے پلیر اٹھا کے دیکھ لیں موسٹ آف دیم جو رینکنگ میں دیکھیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ٹیسٹ میچ میں سمیلر ہے اس میں ورات کولی کو دیکھ لیں رشت شرما کو دیکھ لیں آپ بابر آزم کو دیکھ لیں بکوز ان کی ٹیکنیک اچھی ہوتی ہے تو آئی تنگ یہ ہمارے کئی بولرز ہیں جیسے ہارس رہوف ہیں ان کو فرس کلاس کرکٹ کھیلنی چاہیے تاکہ ان کو اپنی بالنگ کا پتہ چل سکے کوئی رینڈ بال سے آپ کو اپنی شرنٹھ کا اور ویکنس کا پتہ چلتا ہے تو آئی تنگ جس طرح ہمارے سپنڈر ہیں وہ جتنی فرس کلاس کرکٹ کھیلیں گے ان کو اپنی بالنگ کا پتہ چلے گا جو ٹیم میں تگری اوپر والے نمبروں پر کھیلتی ہیں جا کے کسی بھی ٹارنمنٹ میں ان کے دیکھئے گا موسٹ آف دا پلیئر ہے وہ موسٹ پرس کلاس میچز اور مور ٹیسٹ کرکٹ دارس وائے دے اندرسٹیند اس منی ٹیسٹ کرکٹ آئی آئی یوز دس فریز جو ففٹی آور ہے یہ منی ٹیسٹ کرکٹ آئی اس کو وہی کھیل سکتا ہے جس کی ٹیکنیک اچھی ہے یوزب بھائی ٹورڈز ڈی اینڈ مجھے بتائیں کس کس پلیئر کو آپ ریکمنٹ کریں گے آفٹر ورلڈ کپ کہ ان کو فرسٹ آس کھیلنا چاہیے پاکستان کے ساتھ میرے خیال بولرز کو تو شاہین کو ریسٹ دینی چاہیے میرے خیال ہے باقی سب کو کھیلنا چاہیے یہ جتنے بھی کیونکہ ٹوینٹی ٹوینٹی کھیل کھیل کے چار آورز کا ریدم بنا ہوا ہے تو چار آور سے آپ کی وہ لائن و لیندھ نہیں بن سکتی جیسے انڈین بولرز کی مثال اس لیے دے رہے ہیں اسٹریلیا کے تینوں فاس بولرز ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں یہ بعض کا ون ڈے سیریز بھی چھوڑ دیتے ہیں ٹی ٹوینٹی بھی چھوڑ دیتے ہیں بڑے ٹورنمنٹ کھیلتے ہیں انڈیا نے بھی یہی کیا ہے پورا سال دو سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ ہلکی ٹیموں خلاف بالکل نہیں کھیلتے تھے ان کی جو ٹیم ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ پر زیادہ فوکس تھا دو بار ورلڈ چیمپینشپ کا فائنل کھیلی ہے تو آپ کو بڑی کرکٹ جو ٹیسٹ کھیلتا ہوگا نا وہ ٹی ٹوینٹی کھیل سکتا لیکن جو ٹی ٹوینٹی کھیلتا ہے نا صرف وہ ٹیسٹ و ون ڈے میں سٹرگل کرے گا جب تک آپ بڑی کرکٹ نہیں کھیلیں گے مشی بھی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں فرس کلاس کرکٹ پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری کرکٹ امپروف کرتی ہے کیونکہ اس میں آپ نے لمبی کرکٹ کھیلنی ہنڈرڈ بنانے کا ایک آپ کو وال آتا ہے پنجابی میں کہتا ہے نا طریقہ آ جاتا ہے آؤٹ کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے کیسے آؤٹ کرنا ہے تو اس لئے آپ کو بڑی کرکٹ پر فوکس کرنا پڑے گا ہمیں سال میں دس سے پندہ ٹیسٹ کھیلنے چاہیے اس پر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری ٹیسٹ کرکٹ بہت کام بہت رہی ہے ہم پانچ یا چھے ٹیسٹ میلٹ کھیلتے ہیں ہم ازار ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلنے چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ سوسانت تینکیو ویری مچ اپنا وقت دیا برشیب بھئی آپ کا بہت شکریہ یوسف بھئی آپ کا حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ہے یہ فیڈبیک دیجئے گا بہت شکریہ خدا حافظ